نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پسینے سے اپنے چہرے پر گلو کیسے رہے پسینہ سب کے سریر میں آتا ہے اور آنا عوصر دی ہے پسینے سے اپنے چہرے پر گلو لاسکتے ہیں نیچولل چمک لاسکتے ہیں سو آخریک چمک اب یہ پسینہ کیسے آئے گا اس کے لئے پرادایاں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے بستر کا بستر کا کو آپ پانس سے دس میٹ کریں چہرے پر پسینہ آئے گا اور چہرے پر اس پسینے سے آپ مساج کریں نشط روپ سے ایک مہینے کے اندر آپ کے چہرے پر گلو کا لکھار آ جائے گا اور رنکلز کی سمجھ سے بھی دور ہو جائے گی بستر کا کیا ہے بستر کا کرنا بہت ہی آسان ہے اس میں کہ ہم اپنی سانس کی در کو گھٹاتے ہیں سامانہ وستہ میں ہم جو سانس لیتے ہیں پر منٹ سولہ سے سترہ سانس لیا جاتا ہے سانس لینے اور چھوڑنے میں سانس لینے یا چھوڑنے کی جو کیا ہوتی ہے ایک منٹ میں سولہ یا سترہ بار آدمی سامانہ وستہ میں کرتا ہے بستر کا کرتے سمجھ سانس کی در کو کم کرنا ہوٹا ہے مطلب آپ ایک منٹ میں آٹھ بار سانس لیں گے اور چھوڑیں گے آٹھ سے دس بار تو کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے کسی آسن میں بیٹھی ہیں پڑماسن سدھا سان یا سکھا سن میں پڑماسن میں بیٹھا ہوا ہوں پڑماسن میں بیٹھ کر آپ کو گیان مدرہ لگا لینا ہے اس طرح سے اور اپنے ہتھیلیوں کو گھوٹنے پہ رکھ لیں اور گھری سانس لیں سانس اس طرح سے لیں کہ سانس پھینپڑوں میں بھرے نہ کی پیٹ میں جائے سانس لیتے سمجھ گسینہ پھیل لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سانس پھینپڑوں میں جا رہی ہے نہ کی پیٹ میں اور پھر سانس کو دھیری دھیتے چھوڑ دیں اپنے ہیار دھوراتے رہیں سانس پھینپڑوں میں جا رہی ہے سانس پھینکڑوں میں جاIR discour Tal overt موسیقی 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 موسیقی